اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمتوں میں اس نعمت کا ذکر ہے وہ ہے ہماری زبان اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان عطا فرمائی ہے تو زبان کی قیمت تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو گنگا ہو جس کے پاس زبان نہ ہو لہٰذا جس کے پاس زبان ہے دیکھئے اس زبان کی کتنی قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ اس زبان کے ذریعے ہی تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو اور اسی زبان کے ذریعے تم جہنم بھی حاصل کر سکتے ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس زبان کا صحیح استعمال فرمائیں اور پھر جنت حاصل کریں جنت حاصل کرنے کا الحمدللہ بہت ہی بہترین نسخہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زبان سے اگر ہم تلاوت قرآن کریم کریں اور ثباب کا دھیر و خزانہ ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں مثلا ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہمیں اسی زبان کو ہلانے کی برکت سے اتنا ثباب کا خزانہ حاصل ہوگا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے چنانچہ روح البیان کی حدیث قدسی ہے کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورة الفاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑا جس نے ایک بار ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورة الفاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑا یعنی پوری سورة ختم کر لی تو اس کی تمام نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا پیارا یہ عمل ہے کہ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورة الفاتحہ یعنی الحمد شریف پوری سورت الحمد شریف کی پوری سورت رب العالمین تک پڑھ لیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا سبحان اللہ اللہ کریم کی رحمتوں پر ہم جتنا بھی شکر گزار ہوں وہ کم ہیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا یعنی جہنم سے اس کی زبان کو محفوظ فرما دوں گا اور اس کو عذاب قبر سے عذاب نار سے اور عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا صرف ایک سورت پڑھنے میں ہم کو اتنا عجر و ثواب مل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری سورت سورت الفاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اگر یہ عمل کر لیا کریں تو دھیر و ثواب ہم کو ہاتھ آئے گا پہلا سواب یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دی جائیں گے دوسرا سباب یہ ہے کہ ہم کو نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس سورت پڑھنے کی برکت سے قبول فرما لی جائے گی اور اللہ تعالیٰ قبر کے اندھیرے سے قیامت کے ڈر سے اور نزعہ کی سختیوں سے نجات ہم کو عطا فرمائے گا تو جہاں اتنا سواب ہم کو مل رہا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ سورت ضرور پڑھیں اور پھر اس کا عجر و ثباب دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل آمین